اسلام علیکم تو آج ہم کر رہے ہیں میت نائم کی ایکسرسائز 5.1 کا کوسن نمبر 5 کا سیکنڈ پارٹ جو کہ ہے فیکٹرائز x سکیئر مائنس a سکیئر پلس 2a مائنس 1 سیکنڈ پارٹ میں ٹوٹل چار ٹرمز دی ہوئی ہیں ہم نے اس کو فیکٹرائز کرنا ہے چھوٹے چھوٹے بریکٹس میں تبدیل کرنا ہے تو اب ہم جلتے ہیں سولوشن کی طرف ہمیں معلوم ہے کہ جو ہم فارمولا یوز کرتے ہیں a سکیئر پلس 2ab پلس 20 سکیئر والا اس میں ٹوٹل تین ٹرمز یوز ہوتے ہیں تو یہ ٹوٹل چار ٹرمز ہیں اب کون سی ٹرم کو ہم یوز نہیں کریں گے دیکھیں یہاں x سکیئر ہے یہاں a سکیئر ہے یہاں a ہے اور یہاں کونسٹنٹ ویلیو ہے تو اس کا مطلب ہے آخری تین ٹرمز ہیں ان کو ہم یوز کریں گے کیونکہ دونوں میں a a یوز ہو رہا ہے x سکیئر اکیلہ ہے تو x سکیئر کو ہم اکیلے ہی رہنے دیں گے اگلی تین ٹرمز میں مائنس ہم کونس لے لیں گے تو مائنس کونس لیا تو a سکیئر کے ساتھ مائنس ہے تو مائنس بار چلا گیا تو پلس a سکیئر آ گیا شروع میں پلس لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر ہے پلس ٹو ہے جب مائنس کونس ہوتا ہے تو اندر والے سائن تبدیل ہو جاتے ہیں پلس مائنس میں اور مائنس پلس میں تبدیل ہو جاتا ہے تو a سکیئر کے ساتھ مائنس ہے تو یہاں پلس آ گیا جو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد 2a کے ساتھ پلس ہے تو یہاں مائنس آ جائے گا مائنس 2a آ جائے گا اسی طرح مائنس 1 ہے تو یہاں تبدیل ہو کے پلس 1 ہو جائے گا ہم ان تین ٹرمز کو اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ ہم فارمولا کو یوز کر سکیں دیکھیں x سکیئر ویسے ہی رہے گا یا مائنس بھی ویسے ہی رہے گا یہ بتائیں a سکیئر لکھا ہو یا a ایسے لکھ کے اس کے اوپر کومن لکھا ہو تو دونوں باتیں سیم ہیں اس سے کوئی فارق نہیں پڑتا تو مائنس 2a ہے مائنس لکھا ہو پھر 2 پھر a کس میں ہو بریکٹ میں ہو اس کے بعد دوسری بریکٹ میں 1 ہو تو دونوں باتیں سیم ہیں یعنی کہ مائنس 2a لکھا ہو یا مائنس 2 into a into one لکھا ہو یہ دونوں آنسر سیم ہیں اس سے کوئی فارق نہیں پڑتا تو پلس 1 ہے پلس 1 کو ہم لکھ سکتے ہیں پلس 1 کا ہول کا سکیئر ہمیں پتہ ہے one multiply by one one ہی ہوتا ہے تو one سکیئر لکھا ہو یا one لکھا ہو ان دونوں باتوں سے کوئی فارق نہیں پڑتا آگے ہم فارمولا یوز کریں گے دیکھیں یہ تین ٹرمز فارمولا بنا رہی ہیں تو جب بھی ہم نے فارمولا لگانا ہوگا 3 الٹے ڈاٹ لگائیں گے a سکیئر مائنس 2 a b پلس b سکیئر دیکھیں یہ دونوں باتیں سیم ہیں اگر یہ والی شکل ہو a سکیئر مائنس 2 a b پلس b سکیئر یہاں پہ a a ہی ہے لیکن b one ہے تو جب یہ والی شکل ہو تو اس کو ہم کی سمیں convert کر سکتے ہوتے ہیں a مائنس b کا ہول کا سکیئر دیکھیں یہ x سکیئر ویسے ہی آ رہا ہے یہ ویسے ہی آ جائے گا مائنس a مائنس b کا ہول سکیئر a یہاں پہ a ہے وہ a ہی رہے گا پھر بیچ میں مائنس ہے تو مائنس b یہاں پہ one ہے تو one کا ہول کا سکیئر ہو گیا اب دیکھیں x سکیئر ہو یا x کا ہول کا سکیئر ہو دونوں باتیں سیم ہیں تو یہاں ہم پھر فارمولا لگا رہے ہیں a سکیئر مائنس b سکیئر کس کے ایکول ہوتا ہے a پلس b انٹو a مائنس b دیکھیں یہ دونوں شکلیں سیم ہیں یہاں پہ a x ہے اور b a مائنس one یہ پوری ویلیو b ہے تو a سکیئر مائنس b سکیئر ہو تو اس کو ہم اس شکل میں لکھ سکتے ہیں تو پہلے بریکٹ لگائیں گے a لکھیں گے a کیا ہے x ہے پھر بیچ میں پلس ہے تو پلس آ جائے گا پھر b کی ویلیو لکھیں گے جو کہ یہ پوری ہے یعنی کہ a مائنس one پھر بریکٹ ہے تو بریکٹ آ جائے گا پھر a کی ویلیو ہے a ہمارے پاس x ہے تو x آ جائے گا پھر بیچ میں مائنس ہے تو مائنس آ گیا b کی ویلیو ہے a مائنس one دیکھیں باہر مائنس ہے تو اس a مائنس one کو ہم پوری بریکٹ میں لکھتے ہیں کیونکہ یہ جو مائنس ہے یہ اس پوری بریکٹ کے ساتھ ہے تو بریکٹ کے اندر دو ٹرمز ہیں تو اس کا مطلب ہے مائنس اس a کے ساتھ بھی ملٹی پلائے ہوگا مائنس اس مائنس one کے ساتھ بھی ملٹی پلائے ہوگا یا کیونکہ پلس تھا اس لئے ہم نے بریکٹ نہیں لکھی لیکن یہاں بھی ہم بریکٹ لکھنی چاہیے تاکہ ہم ہلتی نہ کر سکیں جب مائنس ہو تو بس بریکٹ کو کھول لیں گے یعنی کہ ایکس یہاں بھی ہر پلس ہے تو ویلیو ویسے ہی رہے گی پلس a اور مائنس one ہی رہے گا لیکن یہاں بیچ میں مائنس ہے تو یہاں سائن تبدیل ہوں گے یعنی کہ یہ ایکس جب a سے ملٹی پلائے ہوگا تو مائنس a ہو جائے گا جب مائنس اس مائنس one سے ملٹی پلائے ہوگا تو مائنس مائنس پلس one ہو جائے گا یہاں سائن ہے وہ بریکٹ کے اندر جتنی بھی ٹرمز ہیں ان کے ساتھ الگ الگ ملٹی پلائے ہوگا تو دیکھیں کوسن نمبر 5 یہ سیکنڈ پارٹ میں 4 ٹرمز دی ہوئی تھی ہم نے اسے دو بریکٹس میں دو فیکٹرز میں تبدیل کر دیا ہے